اگر میں اتنی محنت کسی اور لڑکی پر کرتی تو یہی دستور دنیایں سب علیدہ ہوتے ایک وقت تو کیوں نہ آپ لوگ یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیں کم از کم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے میل جول تو رکھ سکیں گے نا اس میں کیا پرابلم ہے اب تم قبیر کو گلاری ہو یا پھر میں جاؤں اس کے بس اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا غصہ تھوڑا تو کم بھیجے شاہ بات ہے بابیم بھائی آپ ایتا غصہ میں کیوں ہے کبیر کوئی بات نہیں ہے تم جاؤں میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں نہیں جو بات ہوگی ابھی ہوگی میں اور علیہ فلق کو لینے گئے تھے آج کیا بھائی آپ نے جانے سے پہلے مجھے بتایا کیوں نہیں اور بھابی آپ نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا ان تو سرپرائز دینا چاہتے تھے تمہیں لیکن وہ لیکن لیکن کیا بھابی آپ دونوں خاموش کیوں ہیں دیکھو کبیر میں کہاں پہ را کے بات نہیں کروں گا میں اور علیہ گئے تھے فلق کو لینے لیکن تمہارے ان لوز نے ہماری آج بہت انسلٹ کیے صرف اور صرف تمہاری برہ سے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی تمہاری بیلی گناہ دماغ خراب ہو گئے اگر شروع میں تمہیں اسے موڈننگ کی اجازت نہ دی ہوتی نا تو کبھی بھی اس میں اتنی خود سری اور بے باقی نہ آتی ہمیشہ ہمیشہ اس نے تمہاری نرب مزاجی کا فائدہ اٹھائے توکیر کیا ہو گیا بس بھی کریں آپ کیسے بس کر دوں یار اسے بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے ان لوز ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھیں یہ فلکیں انہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم فلک پہ پتہ نہیں اس گھر میں کتنا ظلم کتنی زیادیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ اور کبھیر تمہارے ان لوز نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ جب تک تم انہیں گھر نہیں لوگے وہ فلک کو واپس نہیں بھیجیں پاگل ہو گئے وہ لوگ دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا آپ یوں نے انہیں بتایا نہیں کہ اس گھر میں اس کے ساتھ کوئی ظلم جاتے نہیں ہوتی ہم نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی پر وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے تم دیکھ لو کبھیر جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا کرو ہمارے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب اس بات کا بھائی کبھیر وہ لوگ غصے میں تھے اپنی بیٹی کے لئے پریشان ہے وہ اس لیے انہیں جو بہتر لگا انہوں نے کہہ دیا اتنے کوئی بڑی بات نہیں ہے کبھیر بات کرے گا نا ان سے کبھیر کی بات وہ سننیں گے تو ایم شور ساری غلط فیمی دور ہو جائے گی وٹ نانسنس یار کون سی غلط فیمی صاف پتہ لگ رہا تھا کہ فلک نے انہیں وہ باتیں پھیڈ تھی ہیں جس کونفیڈنس سے وہ لوگ بات کر رہے تھے تمہیں کوئی غلط فیمی دکھائی دے رہی تھی ہو سکتے ہیں کوئی غلط فیمی انہیں میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کبھیر آج جتنی انسلٹ ہوئے ہیں نا ہمارے اس کے بعد فلک تو اس گھر میں اب نہیں آنے اس لئے بہتری تمہاری ایسی میں ہے کہ تم فلک کو لے کے لگ ہو جاؤ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا بھائی میں آپ کو اور آلیہ بھبی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا کبھی الگ نہیں ہوں گا یہی رہوں گا اور میں فلک کو اس گھر کا سکون برباد کرنے ہی دوں گا کبھیر اینہ ایس اینہ آئے دن اس نے کوئی نہ کوئی تماشا لگایا ہوتا اس گھر میں اور اگر تم نے اپنی بی بی کو شروع سے کنٹرول میں رکھا ہوتا نا تو آج حالات اس نیج کوئی نہ پہنچتے روز روز کے تماشے سے بہتر ہے کہ تمہارا کو جاؤ موسیقی 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 آئے دن اس نے کوئی نہ کوئی تماشا لگایا ہوتے اس گھر میں اور اگر تم نے اپنی بی بی کو شروع سے کنٹرول میں رکھا ہوتا نا تو آج حالات اس نیج پہ نہ پہنچتے اس لئے بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ تم فرد کو لے کے علاقہ ہو جاؤ میں نے اپنی بیٹی کی شادی یہ سوچ کے آپ لوگوں کے گھر آنے میں کی کہ آپ لوگ پڑے نکھے لوگیں میری بیٹی کی قدر کریں گے اسے پیار سے رکھیں گے میں نے سوچا بھی نہیں کہ آپ کے گھر میں فلک کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور زیادتی ہوں گی ایک نہ ایک دن تو آپ دونوں بھائیوں کو علیدہ ہونا ہی ہے نا یہی دستور دنیا ہے سب علیدہ ہوتے ایک وقت تو کیوں نہ آپ لوگ یہ کام خوش اصلوبی سے کرنے کم از کم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے ملچول تو رکھ سکیں گے نا موکیر کیا ہو گیا آپ کو کیا مطلب ہے کیا ہو گیا آلیا مجھے اچھا نہیں لگتا میں سامن پوچھا پنگر اٹھی ہوں اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہا کیا ہو رہا تھا پتہ کہ گھر والے کسے پوائنٹ آؤ کر رہے تھے کون ہے اس گھر میں جو اس پہ سوک اور ظلم اور زیادتی کے پہار توڑتا ہے میں سمجھتی ہوں لیکن اس فرق بجائے غصے سے کام لینے کے ہمیں تھنڈے دل و دماغ سے کام لینا چاہیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فلک کے اس کے گھر والے کیا چاہتے ہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کبیر کیا چاہتا ہے بس آ رہے میں فیصلہ کر چکا ہوں مجھے اس گھر کا سکون اور چین کسی بھی قیمت پر واپس چاہیے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کبیر فرق کو لے کے انہا گھوڑ رہے ہیں جھا آریا بہتر ہے کہ تم بھی خود کو سمجھا رہا اور ورسے بھی کیا کہا تھا فرق کی والدہ مہترمہ نے کیا آخر میں اور کبیر کب تک رہیں گے ساتھ کبیرہ کبھی تو اڑا گونا ہی ہے نا ٹھیک ہے بھر مہترز بھر نبی ہو جاتے ہیں اڑا گ سون ہم پیٹے دیں گفتار موسیقی 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 میں اچھی طرح جانتی ہوں آلیا بھابی کو میرے کام کرنے سے تکلیتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں دو وہ آپ کو بڑھاتی چڑھاتی رہتی ہیں باتیں سوناتی رہتی ہیں انچہ تو میری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی مجھے تو ڈارے کبیر کی کل کو وہ میرے بچے کو بھی نقصان پلچاتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کریں گے دور آقا میری بیٹی سے تواری حمد کیا سفر آتھانے کی دیکھ لیا باپ لوگا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے آپ تو یقین کریں گی نا مجھ پر ٹھیک ٹی ٹی فلر تم مارک میٹ کرتے ہو فلرک کے ساتھ یہی روہیہ ہے تمہارا فلر نے جو کچھ کہا وہ آپ نے نہیں سنا آپ نے بہت غلط کیا ہے اس کی حالت بتایا آپ کو آپ کو زیب نہیں دیتا یہ سب کرنے کی کچھ انتازہ ہی نہیں تھا میں تو سمجھ رہی تھی میں نے اپنی بچی پڑے لکھے لوگوں میں دیا لیکن تم تو پڑے لکھے جاہل لکھے جے تربیت ہے تمہیں نہیں بتایا کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے میں اپنی بچی کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی ہی نہیں تم جاؤ یہاں سے نہیں جاگی فلر تمہارے ساتھ موسیقی 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 آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں میں یہ مستقل نہیں رہ سکتا پھر اپنا بھی بزنس مجھے اسے بھی ٹانگ دیں موسیقی رائیل کے رشدار ونچرز کی طرح نا اس کی بزنس اور پیسوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دو نے تو دھمکی بھی دے دی کہ وہ کورٹ چلے جائیں گے اور رائیل کا وکیل کہہ رہا ہے کہ کوشش کریں کہ آؤٹ او کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے پرنا یہ سارا معاملہ نا عدالت میں چلا جائے گا جی میری بات ہو چکی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں پریشانی تو ہوگی نا بیٹا میری بچی کے حق کا سوال ہے کوئی اور میری بچی کا حق کھا جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا وہ کچھ حصہ چاہتے ہیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کوئی قانونی حق نہیں ہے اس ٹواپٹی اور اگر وہ کورٹ جاتے ہیں تو کیس سمجھی چاہیں خیر بجوں کی طیبت کیسی ہے ٹھیک ہے بیتر ہے آرام کر رہی ہے ٹھیک ہے جب اٹھے ہیں تو مجھے بتائیے گا وہ کچھ پیپر سپن کے سر میجرس رہی ہیں آکے موسیقی بھائی بھائی آپ سے ایک بات کرنے بولو بھائی فلک کے گھر والوں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں اور پلیز آپ یہ الگ ہونے والی بات بھول جائیں میں آپ کو اور بھاوی کو چھوڑ کر الگ نہیں ہوسکتا ہم فیملی ہیں میں یہاں سے کہاں جاؤں گا کیا کروں گا کھیلا دیکھو کبیر یہ سب میں تمہارے لئے کہہ رہاں اس لئے پلیز میری بات کو سمجھو فلک اس گھر میں خوش نہیں ہے اور بجائے اس کے کے گھر میں روز چخچے خوب بہتر نہیں کہ ہم آرام سے الگ ہو جائیں سلطانہ بیگم بھی تو ٹھیک ہی کہتی ہے کب تک رہیں گے ساتھ میں ایک نیک دن تو لگ ہو نہیں ہے تو کیوں نہ آج ہو جائیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ان کا مطالبہ ناجائز بھی نہیں ہے اس ٹیپ ٹیز اسے انا کا مسئلہ مات کروں بھائی دیکھیں میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں لیکن یہ بات میں نہیں مانو گا آپ کو اور بھاوی کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا بچائے آپ مجھے جتنا بھی فورس کریں تو ٹھیک ہے پھر اگر تم نے الگ نہیں ہونا تو پھر ہم ہی چلے جاتے ہیں اس گھر سے کیا؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھو اس گھر کی سکون کی لیے کسی نہ کسی کو تو یہاں سے جانا ہے تم نہ صحیح تو ہم صحیح بھائی آپ لوگ کہیں مت جانیں میری چلا جاتا ہوں موسیقی 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 شکر ہے تم نے میرا فون تو ریسیف کیا اتنے دنوں سے میں تمہیں فون کر رہی ہوں اٹھائی نہیں رہتے سب کچھ ٹھیک تو ہے بس یہاں بیک تو بیک میٹنگز ہوتی ہیں پاکستان میں سب کچھ میرے مطابق چلتا ہے یہاں پہ مجھے ان کے مطابق چلنا پڑھو حمزہ تو میں گئے پہ اتنے دن ہو گیا پاکستان آنے کا پلان نہیں بنا ابھی تو بہت مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ نیکس منت آج ہو اچھا نوال ابھی میں بہت تھگیا ہوں میں ڈریس کر کے تمہیں کال کروں اوکے اپنا خیال رکھنا پجو اور آنٹی کو میرا سلام دینا یا ایون یو ٹیک کیا اوکے بھائی حمزہ کی کال تھی واپس کے بارے فنال تو نہیں ابھی تھوڑا وقت کیا دے گا کیا نصیب ہے ہم دونوں کی بس پریشانیاں یہیں دونوں کی زندگی میں تم فکر مت کرو انشانہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشانہ پتہ نوال مجھے بہت اچھی لگی تیس سوپرس ہی ہے تیس سمجھدار ہے اس کے ساتھ نوال جیسی لڑکی ہی سوٹ کری مجھے نوال نہیں مجھے فلک پسند رہا ان کے ان کار کے پاوجود میں نے ریکویسٹ کیے ان سے کہ انتفا آپ اسے مشورہ کر لیں اس کے بعد ہی مجھے فون کریں میرے بھائی کے لیے لڑکیوں کی کوئی کرنے گا کوئی اور دیکھ لیں گا میں فلک کو پسند کرتا ہوں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی مزاق بات نہیں ہے ایسے ہی میں کسی لڑکی کو پسند کے بغیر اسے شادی کرنے ہوں تم جیسے پڑی نکی عورت سے ان جائلانہ آرکتوں کی تباکو نہیں کی مجھے اتنے پیار سے تمہارے لیے کھانا بنا کے رکھے یہ لڑکی نا وہ دیمک ہے جو اندر یا اندر سے ہرے بھرے درخ کی جڑوں کو کھوکلا کر دیتی ہے کبیر بہت پریشاند جانتا ہوں حال یہ تمہیں کام کرو تم اپنا اکلفن والا فلائٹس کے نام کرتا اسے کو فرنک کو واپس لے ہماری برس اپنا گھر خراب نہ کرے آپ کو بیسیکلی اس گھر سے کوئی مسئلہ نہیں اس گھر میں اس لیے واپس نہیں آنا چاہتی کہ وہ جانتی ہے کہ یہاں اسے وہ آزادہ ہی نہیں ملے کی جو وہ چاہتی ہے بیسیکلی فلق اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور یہاں رہتے ہوئے وہ وہ سب نہیں کرسکے دیکھیں کبھیر الگ رہ کے خوش نہیں رہ پائے گا جانتا ہوں تھوڑا وقت لگے گا لیکن پھر ہو جائے گا اگر سچ بتاؤں تو مجھے اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہے جو کچھ کہ رہا ہوں اس کے لیے کر رہا دو لوگوں کے لیے تو کھانا پکانا ہوتا ہے بنا لیا کرو اور جب تک میڈ نہیں آ جاتی گھر کے کام بھی تمہیں ہی کرنے پڑیں گے کبھیر کیا ہو گیا آپ کو کبھیر جی بابی یہ تمہیں دینی تھی یہ کیا ہے وہ میرا اپارٹمنٹ ہے نا جو اس کی فائن ہے تو گھر نے کہا تھا کہ وہ تم نہیں دے تو بابی کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کم سے کم آپ تو سمجھائیں توکیر بھائی وہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا ارے وہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں اپنے آنے والے بچے کی فکر کرنی ہے بابی ایکچلی آپ لوگ جانتے نہیں ہیں نا کہ اس کے دماغ میں کیا خناز بھا ہے and you know what اس بات کا احساس مجھے اب شدت سے ہو رہا ہے کہ فلک سے شادی کا فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑے غلطی تھی اسے نہیں کہتے کبھی کیا ہو کیا تمہیں خب فلک نے تمہیں جو کچھ بھی کہا تو اسے بھلا کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو کہ اب تمہیں صرف اپنے لیے اور فلک کے لیے نہیں سوچنا اپنے آنے والے بچے کے لیے بھی سوچنا ہے ایک والد فیصلہ تین زندگیاں برباد کر دیرا سمجھو میری بات موسیقی موسیقی اور اس سے ناراض بھتا ہے آپی شادی سے پہلے شادی کے بعد امیر مجھے کتنی کو ہلس کرتے تھے ایک دن میں شادی کے بعد تو جب آپ لوگ اس سے ملنے آتی تھی ہر وقت ساتھ اہتے تھے فون پہ گھر کا باری ہوں میں مسکر رہا ہوں اور اب دیکھیں اسے موں پھیٹ لیا انہوں نے ایسے جیسے ان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میاں اور امی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو لیکن اس معاملے میں ہم بے بس ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے کم جانتی ہوگا میرے ہاتھ میں ہوتا نا میں تمہیں تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں کھرچ کر اٹھا دیتی وہ ایک بھی غم کا سامنا نہ کرنا پہ آپ ہی میرا یقین کریں میں جانتی ہوں آلیہ بھابی نے ہی کبیر کو منع کیا ہوگا مجھ سے رابطہ کرنے کے لئے ہوئی بھرکار ہی ہوں گے ان کو میرے خلاف باتیں کر رہی ہوں گی تو ایک دن دو دن آخر کب تک خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے اسے وہی بگتنا بڑھتا ہے ایسو کی رسی اللہ دراست کر دے انہیں کچھ نہیں ہو اچھا چلو اپنا موڈ مت خراب کرو باہر اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے چلو ہم کہیں جا کے لنچ کرتے ہیں آجا مبی میرا سچ میں کوئی موڈ نہیں ہے اٹھ کے تیار ہو جا آجا 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 میں آنی سنو آجا تیار ہو جا moreNo.com د Pool پلک کے تمہیں جو کچھ پیکا میں انسان بُگلا کر اس کے ساتھیں ایک نئی زندگی کیشوگوعات کہ اب تمہیں صرف اپنے میرے اور فلک کے لئے نہیں سوچنا ہو اپنے آنے والے بچے کے لئے بھی سوچنا ہے فلک مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلیں میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی حالا تم واق گھر تو میں ویٹ کر چل دی کہیں جو بھی کہنا اتن ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں گھر الگ کرنے کے لئے تیار ہوں سچ میں پی ہاں مگر مجھے لگتا ہے کہ ماما نہیں مانیں گے وہ مجھے آپ کے ساتھ یہ بیچیں گے اگر آپ گھر آ کر ان سے معافی مانگ لیں تو شاید وہ سوچ لیں فلک میں پچھلی باتیں دہرانا نہیں چاہتا اگر سچ بتاؤں تو مجھے اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لئے کہہ رہا اسی لئے پچھلی باتیں بھول کر نئی سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں چاہ مطلب ہے اس بات کا آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے یہ سب کچھ جو کرے اپنے بچے کیلئے کرے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبیر آپ اتنا بدل جائیں گے وہ پیار محبت کے دعوے وہ وعدے وہ سب جھوٹا اگر تمہیں واپس آنا ہو تو مجھے کال کر کے بتا دینا میں لینے آج ہوں گا موسیقی 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 میں بہت ہوت ہوں یوں کبیر کے روئیے کی وجہ سے سچ پوچھو اس کا یہ روئیہ دیکھنے کے بعد تمہارے ساتھ میرا تندلی نہیں مانتا کہ تمہیں اس کے ساتھ پیچھو آہ ٹھیک جا کہہ رہے ہیں اب ماما تھوڑ کیا کہوں مطلب ایسا روئیہ ہے اس کا تمہارے ساتھ تم پر ہاتھ اٹھا رہا تھا ہوں جب وہ ہمارے سامنے یہ کر رہا ہے تو پیچھ ہی کیا کرتا ہوگا میں تو تمہیں اس کے ساتھ بھیجنے کا رزق ہی نہیں لے سکتی بھئی ماما کبیر ایسے نہیں ہے وہ تو آلیہ بھابی نے انہیں بھڑکایا تو وہ ایسے ہو گئے ہرنا کبیر تو میرے ساتھ کبھی انچی آواز میں بات تک نہیں کرتے ویسے بھی اب وہ الگ گھر لے رہے ہیں آلیہ بھابی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی پھر تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا تو بہت شرم اندار دیکھ لو بیٹا میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی جانے یا نہ جانے کا فیستہ دونوں صورتوں میں تمہارا ہی ہوگا فلک ایک دفعہ اور سوچ لو یہ ساری زندگی کا عاملہ ہے میں ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتی نا ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا ماما اب کبیر کو احساس ہو گیا تو بار بار انہیں کیوں شرمندہ کرنا اور ویسے بھی وہ میرے لئے اتنا کر رہے ہیں تو کیا میں ان کے لئے ایک بات نہیں بھول سکتی ٹھیک ہے پھر جیسے تمہاری مرزی ہے میں نے کبیر کو کال کر دی ہے وہ مجھے لینے آتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے خلق کر کدانا خاص تھا کبیر فیوچر میں کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے یہ تمہاری برداشت سے باہر ہو تو تم واپس آجانا کسی بھی بات کی بروانہ کرنا سمجھیں ٹھیک ہے میں پریشان مطلب ہلو جی کبیر میں ریڈی ہوں پلک بس میں ایک منٹ میں پہنچنے بانا ہو تمہاری امی کے گھر کے باہر باہر آجاؤ آپ اندر دیا آرے نئی فلک لیٹ ہو جائیں گے گھر دیکھنے بھی جانا ہے بس تم باہر آجاؤ ٹھیک ہے کبیر میں آ رہی ہوں اچھا مام میں چلتی آپ کو بتا ہم یہاں سے سیدھا گھر دیکھنے جا رہے ہیں کبیر جب وہ اپارٹمنٹ جہاں ہم رہیں گے ہاں کیوں کیا اور یہ کچھ چھوٹا نہیں یہ چھوٹا ہے ہاں تو بہتنا بڑا بھی نہیں ہے وہ جو لگتا ہے تمہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کے علاج کرانے کی بھی ضرورت ہے تنس کریں نہیں لیکن اگر تم اس اپارٹمنٹ کا کمپیریزن ہمارے اس گھر سے کر رہے ہیں تو ہاں اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے لیکن صرف ہم دونوں کے لئے کافی ہے اس کا تو کافی کام ہونے والا ہے کون سا کام اس گھر کے پینٹ کا اور انٹیریئر مجھے رہنا ہے تو اپنی مرضی سے کروں گی نا فلک کیا ہو گیا ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے اچھا خاصہ ہے مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو ٹھیک لگا ہے مجھے پسند نہیں آیا ٹھیک ہے جو پسند نہیں ہے اسے چینج کر لیں یہ سب کچھ تو یہاں آ کر بھی ہو سکتا اچھا آپ یہ بتائیں ہم یہاں شیفٹ کپ ہو رہے ہیں بس تم جا کر اپنی بیکنگ کر لو کنی شکت ہو جائیں گے ٹھیک ہے موسیقی 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 اتا نہیں ہوا کہ کسی کو ہیلپ کے لیے بھیج دی یا خود آ جاتی جل گئی ہوگی اگر کوئی ہیلپ چاہی ہو تو بتا دو مجھے نہیں اب تو ہو گیا ایسے اگر آپ کو ہیلپ کروانی تھی تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتی ہوئی دیر پہلے آفیس سے آئی ہو مجھے ابھی بتایا کبیرنی کہ تم آئی ہوئی ہو ظاہر اتنی محبت سے اسرار کیا تھا انہیں انکار کیسے کر سکتی تھی انہیں بہت اچھا کیا تمہیں کھانا بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہی کھا کے جانا نہیں بھابی اب تو کھانا میں اپنے کھا جا کر ہی کھاؤں ویسے مبارک بات نہیں دیں گی بہت مبارک ہو تمہیں کوشش کرنا اپنا اور کبیر کا بہت ساتھ خیال رکھ آپ فکر نہ کر میں کبیر کا اتنا خیال رکھوں گی کہ انہیں آپ کا خیال یہ نہیں آئے گا میری دعا ہے تمہاں بیشہ خوش میں تو خوش رہی لوں گی مگر آپ کو دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ آپ خوش ہیں بہت شکریہ بھابی ان سب دعاوں کے لیے بہت شکریہ آپ بس ایک اور دعا کیجئے گا کہ وہ نیاں گھر ہمیں راہ ساتھ اور ہم نے بہت خوشی سرے انہا خیال کریں گا موسیقی 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 موسیقا 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 Hello Anham, کیا سی ہو تم ہم پلکل ٹھیک تمہیں پتہ suffers میور کبیر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا ہے ہاں ہاں ابھی بس سیٹنگ ہی کری جب سب ہو جائے نا تم ضرور چکر لگانا ہاں سب ٹھیک ہے کہاں رہ گیا بس ٹاوالے کو خبیر کہاں رہ گیا تھا آپ اتنا لیٹ کر دیا کیوں کیا ہوا کیا ہو رہا تھا بھوک سے مر رہی ہوں میں تو کچھ کھایا نہیں ہے تم نے کیا لنچ تو باہر سے منگوا لیا تھا پھر میں نے سوچا کہ ڈینر ہم دونوں کہیں باہر جا کے کریں مگر آپ نے تو اتنا لیٹ کر دیا تو کچھ پکا لیتی جاں مطلب ہے کچھ پکا لیتی چھے کاما مجھے نہیں آتے اور آپ نے تو میٹ کا کہا تھا آئی نہیں وہ کہا ہوا ہے میٹ کے لیے دو چار دن میں ارینج ہو جائے گی چھا میٹ تو آ جائے گی شیف کا کیا کیا وہ کب آئے گا کھانا تو اسے پکانا ہوگا دیکھو فلک اس گھر میں صرف ہم دو لوگ ہیں دو لوگوں کے لیے تو کھانا پکانا ہوتا ہے بنا لیا کرو اور جب تک میٹ نہیں آ جاتی گھر کے کام بھی تمہیں کرنے پڑیں گے کبیر کیا ہو گیا آپ کو میں کیچن میں جا کے کام نہیں کر سکتی مجھے سکین ایلرڈی ہو جاتی ہے ملک پہلے تو کبھی تمہیں سکین ایلرڈی نہیں ہوئی پہلے نہیں ہوتی تھی مگر اب ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک تم کھانا بنانے کی ٹرائے کرو اگر تمہیں سکین ایلرڈی ہو گئی تو ٹریٹ پیلٹ کروانے اچھا بھی اسہ کیوں ہو رہے اتنی بھوک لگی ہے بے ہوشی نوجوں چکر آ رہے ہیں پہلے چلے نہ کہیں باہر چل کے کھانا کھواتے ہیں میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں مجھے فریش تو انہیں تو آپ بلکل فریش ہم بلکل ٹھیک ہیں چلے بس چلے 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 ابھی چلے 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 اپکو ارسو میں روٹی ہوں نہیں 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 ایتنا نافی ہے ہفنے دن میں بھی ٹھیک سنن کھایا تھا دل نہیں چاہا ہوں ہوں ٹھیک 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 ہم اسے دیکھنے کے لئے در آجان اب انہیں اپنا نیو وول مل گیا ہے اپنے نیو وول میں چلے گیا ہے کوکیا آپ کے بابا کے حجاجے سے لے گیا ہے نہیں آپ آفسر سے کس نے کھا وہ کل فلکچا جی کسی سے پون پر بات کر رہی تھی میں سب کو سن لیا وہ کہتی کہ آپ نے بابا کے حجاجے کو بہت تنگیا اس لئے وہ گرچوں کے چلے گئے اور دوسرا ہاؤس لے دیا اس لیے ان لوگوں کے نا میرماندہ ہاؤس اب اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر انہیں بہت پیارا سا ہاؤس دو چلے گئے تو وہ لوگ وہاں چلے گئے موسیقی موسیقی موسیقی